اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آپ جب بھی اپنے سبق پڑھنے لگیں تو اپنے ذہن میں رکھیں آپ فیوچر آپ کا ہے آپ مستقبل کے معمار ہیں آپ میں سے کچھ لوگ سائنٹسٹ بنیں گے کچھ ڈاکٹر بنیں گے کچھ انجینئر بنیں گے کچھ آفیس میں کام کریں گے کچھ بینکرز بنیں گے تو پیارے بچوں اپنے آپ کو فیوچر آپ کا ہے آپ نے کل بڑے ہو کے اس ملک کو سنبھالنا ہے اس لیے اپنے اندر جو ہے وہ اچھی عادت آج سے روز کی ایک اچھی عادت ڈالیں اور اس پہ آپ ایک بیج بوتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر وہ بڑا درخت بنتا ہے پھر اس کو فر لگتے ہیں تو آپ بھی اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ کل جب آپ پروفیشنل بنیں تو آپ ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی شہریوں تو اچھی عادتیں کون سی ہیں وقت کی پابندی کرنا محنت کرنا دل لگا کر کام کرنا اور سچ بولنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا برداشت کرنا حصانہ کرنا درگزر کرنا صفائی کا خیال کرنا اور سب سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنا قرآن جی ترجمے کے ساتھ پڑھنا وقت کی طرف آتے ہیں آج ہم کہانی پڑھیں گے آمنہ اور نیلی مچھلی اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحرکومت ہے جو خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا یعنی گاؤں کے طرف خوبصورت پہاڑ اس گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے آپ کو پتا ہے کہ گاؤں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آبادی تھوڑی سی کم ہوتی ہے شہروں کی نسبت گاؤں میں ایک بہت خوبصورت جھیل بھی تھی جھیل جو ہوتی ہے وہ خوشکی میں پانی ہوتا ہے قدرتی طور پہ جس کا پانی تھنڈا اور اتنا شفاف تھا کہ پانی کی سطح سے مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی جھیل میں نیلی نام کی ایک مچھلی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی نیلی کو گانا گانے اور نظمیں سننے کا بہت شوق تھا ایک روز جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اسے موسیقی کی آواز آئی نیلی نے آواز کی سمت تیرنا شروع کیا یعنی آواز کے جانب جھیل کی سطح کے نزدیک نیلی کو آمنہ نظر آئی جو نظم پڑھ رہی تھی اور مچھلیوں کو دانہ ڈال رہی تھی آمنہ جھیل کے پاس ہی اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جب آمنہ نے نیلی مچھلی کو دیکھا تو اسے وہ بہت اچھی لگی اس کے بعد جب بھی آمنہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو دانہ ضرور ڈال تھی ایک دن نیلی مزے سے پانی میں تیر رہی تھی اسے پانی تھوڑا گدلہ معلوم ہوا اسے پانی سے تیل کی بھو بھی آنے لگی نیلی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بیمار ہیں انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے نیلی گھبرا کر جھیل کی سطح تک آئی تو اسے اپنی پرانی سہیلی سنہری مچھلی نظر آئی سنہری مچھلی بھی بہت بیمار لگ رہی تھی نیلی نے جب اس کا حال پوچھا تو سنہری نے کہا کل سے میرے گھر کے قریب موجود پانی کچھ عجیب سا ہے اور مجھے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے نیلی نے گھبرا کر کہا یہ اچانک کیا ہوا ہے سنہری نے جواب دیا جھیل کے پاس ہی ایک نئی فیکٹری بنی ہے اس فیکٹری کا مالک سارا گندہ اور زہریلا پانی ہماری جھیل میں پھینک رہا ہے نیلی کو گانا گانے اور نظمیں سننے کا بہت نیلی پریشان ہو کر بولی اگر اسی طرح گندہ اور زہریلا پانی جھیل میں آتا رہا تو سب مچھلیاں مار جائیں گی ابھی سنہری اور نیلی یہ بات کر رہی تھیں کہ ان کو تھوڑی دور ایک پائپ نظر آیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگتے گندے پانی کا ایک ریلہ آیا جو سنہری اور نیلی کو بہا کر لے گیا اس دن جب آمنہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس کو جھیل پہلے سے مختلف لگی جھیل سے بہت بدبو آ رہی تھی اور پانی بھی بہت گدلا تھا نیلی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بیمار انہی مچھلیوں میں نیلی بھی تھی غم سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سارے مسئلے سے آہگاہ کیا تو انہوں نے اسے تسلی دی تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن فیکٹری کے مالک سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے آمنہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اس نے فیکٹری کا گندہ پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا سیٹ صاحب جب پانی کی بدبو سے گھبرا کر باہر نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا اگر آپ تھوڑے سے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے تو مشلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی آمنہ جھیل کے پاس ہی اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں پیارے بچو اس کہانی کا نتیجہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو گندہ پانی ہوتا ہے آلودہ پانی ہوتا ہے وہ مچھلیوں کی زندگی کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اگر ہم آپ بھی حیات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جھیلوں میں فیکٹریوں کا پانی نہیں ڈالنا چاہیے حضور پڑھنا سیکھ رہے ہیں پیارے بچو تو روز کی کم از کم تین آیات قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمارا رب کون ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں